بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایکسرسائز 20.4 کوئسس نیمبر 2 ایف ایلفا بیٹا آر دی روٹس آف تی ایکویشن ایلفا بیٹا اس ایکویشن کے روٹس ہیں پائنٹ دی ویلیو آف تیس میٹرک فنکشن اس میٹرک فنکشن ہمیں دیئے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی ویلیو معلوم کرنے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں گیڈن ہے لیٹ ایلفا بیٹا ہر دی روٹس آف تی ایکویشن ایکویشن ہے 2x سکوائر مائنس 3x plus 7 is equal to 0 اب ہم اس ایکویشن سے قادرک ایکویشن ہے اسے ہم a, b اور c کی ویلیوز ریدیں گے a مائن پاس ایکویل ہوگا 2k b is equal to minus 3 and c is equal to 7 اب ہم ان کی help سے sum of the roots اور product of the roots معلوم کر لیتے ہیں alpha plus beta ہمارے پاس ہوتا ہے sum of the roots اور اس کا فارمولا ہے minus b upon a equal ہوگا minus کی sign یہاں سے لیے اور b کی ویلیو بھی ہمارے پاس ہے minus 3 upon a میں a کی ویلیو ہے 2 minus minus plus 3 upon 2 یہ ہمارے پاس آیا sum of the roots اسی طرح سے ہم ان roots کی product بھی معلوم کر لیتے ہیں product of roots کے لیے ہمارے پاس formula ہے c upon a c ہے ہمارے پاس 7 اور a ہے 2 تو یہ ہمارے پاس آگئی product of the roots اب یہاں تک تو یہ sub میں common ہی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں part 1 part 1 کے اندر ہمیں معلوم کرنا ہے one upon alpha plus one upon beta اور whole square ہے یہ ہے ہمارے پاس part 1 آپ ہر part کے ساتھ اس کا یہ procedure complete کریں گے میں ایک ہی دفعہ کر رہی ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اب ہم یہاں سے پہلے اس کو open کر لیتے ہیں one upon alpha plus one upon beta whole square ہے پہلے bracket کے اندر solve کر لیتے ہیں اندر ہمارے پاس alpha اور beta ہے اور plus sine fraction میں ہے اس کا LCM لے لیں گے alpha beta کا LCM ہمارے پاس alpha beta آئے گا alpha alpha کے ساتھ cancel beta one کے ساتھ multiply ہوگا beta plus sine as it is اب beta beta کے ساتھ cancel alpha one کے ساتھ ہے وہ as it is رہنے دیں گے اب ہم اس کا square الگ لگ کرتے لکھ سکتے beta پر square اور alpha beta کا whole square اب ہمارے پاس symmetric function آگیا ہے beta plus alpha اور alpha beta sum of the roots or product of the root تو یہاں پر ہم values put کر سکتے ہیں value put کریں alpha plus beta جو ہے ہمارے پاس 3 upon 2 and alpha beta equal 7 upon 2 یہ values put کریں اس میں بیٹا بیٹا پلاس alpha یا alpha plus beta ایک ہی بات ہے آپ اس کو چاہیں تو orange کر لکھ 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 رہی ہم alpha plus beta کی value ہمارے پاس 3 upon 2 اور اس کا square ہے اور alpha beta کی value ہے 7 upon 2 اور اس کا بھی square ہے square open کریں گے تمہار پاس آئے گا 3 3 9 2 2 4 7 7 49 2 2 4 4 4 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس 9 upon 49 آ جائے گا آپ اس detail میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں 9 upon 4 multiply by یہ پلٹ چاہے گا 4 اوپر چلے جائے گا اور 49 denominator میں آج جائے گا اب یہ cancel ہو جائیں گے 4 1 4 1 4 4 یہ step آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے پر آپ یہ پر بھی اس کو cancel کر کے اس cancel آس کھتے ہیں تو یہ میں پاس آئے گا 9 upon پلاس بیٹا پان الف سکوائر آپ یہ پورا پروسیجر کریں گے میں اس کو دوبارہ سے نہیں کر رہی تو سٹارٹ کرتے ہیں پلاس کی سائن ہے فریکشن میں دیا ہے ہم LCM لے لیں گے LCM لیں گے تو multiply ہو گا الف سکوائر بیٹا کے ساتھ ہم اسے تردیب سے دکھ سکوائر ملٹیپلائے ہوگا الف کے ساتھ ہمار پاس الف کیوب آ جائے گا پلاس الف سکوائر الف سکوائر کے ساتھ کینسل ہو جائے گا بیٹا سکوائر ملٹیپلائے ہوگا بیٹا کے ساتھ بیٹا کیوب تمہار پاس آ گا اب ہم اسے لکھ سکتے ہیں بیٹا دونوں پہ سکوائر ہے ہم ہول سکوائر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس الف کیوب اور پلاس پیٹا کیوب ہے ہم فارمولا یوز کر سکتے ہیں الف کیوب پلاس پیٹا کیوب ایک ہوتا ہے الف پلاس پیٹا کے ہول کیوب کی مائنس 3 الف بیٹا اور برابیت میں آئے گا الف پلاس پیٹا یہ value ہم یہاں پی لکھیں جی یہ پور ہمارے پاس آجائے گا یہاں پڑ الف پلاس پیٹا کیوب منس 3 الف پیٹا الف پلاس پیٹا ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس sum of the roots product of the root sum of the root product of the root کی form میں آجائے اب ہم اس میں values put کر لیں گے values ہمارے پاس ہیں sum of products equal 3 upon 2 کے اور alpha beta product of the root سے ہمارے پاس 7 upon 2 کے جہاں پر ہمارے پاس alpha plus beta ہے وہاں پر ہم لکھیں گے 3 upon 2 اور جہاں پر alpha beta ہے وہاں 7 upon 2 لیتیں گے alpha plus beta ہے ہمارے پاس آئے سکوائر کا 3 upon 2 اور اس پر کیوٹ ہے مائنس 3 alpha beta ہمارے سکوائر سکوائر کے سکوائر بیٹر جس کی ویلیو ہے 3 upon 2 اور جنومینیٹر میں ہمارے باس ہے alpha beta کا سکوائر means 7 upon 2 کا سکوائر ہے سکوائر 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 ہوگا 2 کے ساتھ ملٹیپلائے نہیں ہوگا 3 7 21 اور یہ بھی ملٹیپلائے ہو رہا ہے 21 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تمہار پاس آئے 63 اور upon میں 2 ہے یہاں پر 3 کے denominator 1 ہے 1 multiply 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 39 اور upon میں 2 2 2 4 اب اسے solve کر لیتے ہیں lc ہم لے لیں 8 اور 4 کا تمہار پاس 8 ہی آئے گا 8 1 سے 1 کو 27 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 27 آئے گا minus کے سائن 4 کے ٹیبل میں 2 پر 8 آتا ہے 2 کو ملٹیپلائے کریں گے 63 کے ساتھ 2 3 6 2 6 12 اور denominator میں 49 upon 4 minus کریں گے تمہار پاس آئے گا 99 1 8 اور یہاں پر آ رہا ہے 49 upon 4 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ minus کریں گا 99 minus 99 upon 8 اور یہ divide ہو رہا ہے 49 upon 4 تو ہم اسے پلٹ کے لکھیں گے multiply کے سائن لگائیں گے اور 4 اوپر اور 49 denominator میں cancel ہو جائے گا 4 1 4 4 2 8 99 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو minus 99 upon 2 کو 49 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 2 9 18 2 4 8 اور 190 یہ میں پاس اس کا آنسل آ رہا ہے پاس 3 ہے میں پاس 1 upon a alpha plus 1 plus 1 upon a beta plus 1 اس میں بھی ہم پہلے یہی کریں گے جو ہمیں شروع میں سٹیپس کیے تھے لیں alpha ویڈا 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 معلوم کریں گے alpha product اور sum alpha beta product اور sum معلوم کریں گے کیونکہ یہ ہم پھر use کریں گے اس میں پہلے یہی step آئیں گے یہاں لیتے ہیں اس کا LCM میں denominator میں جو بھی ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے وہ multiply ہوتا ہے ہمیں اسے multiply کی form میں لکھ لیتے ہیں اب یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا باقی میں پاس بچے گا a beta plus 1 plus cos a beta plus 1 a beta plus 1 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور میں پاس یہ آئے گا a alpha plus 1 اس کو ہم ترتیب سے لکھ لیتے ہیں a alpha پہلے لکھ لیتے ہیں plus a beta اور 1 اور 1 ہے plus ہو جائے گا 1 plus 1 2 یہاں multiply ہو رہے ہیں دونوں brackets تو multiply کر لیتے ہیں a alpha ملٹیپلائے ہوگا a beta کے ساتھ تو ہاں پاس آئے گا a square alpha beta plus a alpha multiply 1 کے ساتھ تو یہ آئے گا means a alpha 1 multiply a beta کے ساتھ a beta ہی آئے گا 1 multiply 1 1 ساتھ 1 1 1 1 1 1 اب یہ ہمارے پاس سم آف دی روٹس پروڈکٹ آف دی روٹ سم آف دی روٹ کی فارم میں آ گیا ہم یہاں پہ ویلیوز پوٹ کر رہیں گے ایل فر پیس پیٹا کی ویلیو ہے ہمارے پاس 3 اپ آن 2 اور ایل فر پیٹا ایک پول ہے 7 اپ آن 2 جہاں جہاں ہمارے پاس ایل فر پیس پیٹا ہے وہاں پر ہم لکھیں گے 3 اپ آن 2 پلس 2 اور جہاں پہ ایل فر پیٹا ہے وہاں پر ہم لکھیں گے ایل فر پیٹا کی جگہ میں پاس آ جائے گا 7 اپ آن 2 پلس ایل فر پلس پیٹا ہے تو 3 اپ آن 2 لکھیں گے اس کے جگہ پر پلس 1 ملٹیپلائے ہو رہا ہے اے 3 کے ساتھ ہاں پاس آئے گا 3 اے اپ آن 2 پلس 2 یہاں پر اے سکوائر ملٹیپلائے ہو رہا ہے 7 کے ساتھ خیال رکھئے گا یہ اوپر والے نمبر کے ساتھ ہی ملٹیپلائے ہوگا میں سے لکھ سکتے ہیں 7 اے سکوائر ڈیوائیڈ بائی 2 پلس اے ملٹیپلائے ہو رہا ہے 3 کے ساتھ 3 اے ڈیوائیڈ بائی 2 پلس 1 اپنی آسانی کے لیے ہم یہاں پر 1 لکھ لیتے ہیں سترہ سے 2 کے جب بھی 1 لکھ لیتے ہیں تو اب ہم اس کا ایل سیم لے لیں گے 2 اور 1 کا ایل سیم ہواہ پاس 2 ہی آئے گا 3 اے ایل سیم پلس 1 کے ٹیبیل میں 2 2 پر آتا ہے 2 2 is a 4 دیناومینیٹر میں دیکھیں 2 2 اور 1 آ رہا ہے اس کا ایل سیم ہمارے پاس 2 ہی آئے گا سیم دیناومینیٹر ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی آ جاتا ہے 1 کی ٹیبیل میں 2 پر آئے گا 2 2 کو ملٹیپلائے کریں گے 1 کے ساتھ تو 2 ہی آئے گا 3 a پلس 4 اپان 2 یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے بھی جب ہم اسے کنورٹ کریں گے تو 2 پر آ جائے بھی 7 a سکوائر پلس 3 a پلس 2 دیناومینیٹر میں آ جائے گا اب 2 2 کے ساتھ کانسل تمہار باس آئے گا 3 a پلس 4 اپان 7 a سکوائر پلس 3 a پلس 2 یہ اس کا ایل سیم 3 a پلس 4